ہیلو فرینڈز آپ کا پھر سے بہت بہت سواگتہ ہے آپ کے اپنے چینل ایس ایم آئی ای پہ اور اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس انبیسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے ہیں اور آج ہم بات کریں گے فیونکس مل کمپنی کی اس سٹاک پہ نئے ٹارگٹ نکل کر آ رہے ہیں اور آئی سی ایس ایس ای ای ڈریکٹر اس سٹاک پہ بہت ہی بیولش دکھ رہے ہیں اس نیوز کو ہم ڈیٹیل میں سٹڈی کریں گے اور اس کامپنی کے فنڈامنٹلز بھی ایک ایک کر کے چیک کریں گے کیونکہ اس سٹاک میں آج بہت بڑی تیزی دیکھی گئی ہے اس سٹاک میں آج اوپننگ جو ہے وہ سیون پرسنٹ سے بھی اوپر ہوئی تھی اور اس سٹاک میں آج بہت بڑی بریک اوٹ دیکھی گئی ہے آنے والے ٹائم میں اس سٹاک کے کیا ٹارگٹ رہ سکتے ہیں کیا آج یہ سٹاک اور اوپر بھاگے گا تو سارے ڈیٹیل ایک کر کے ہم چیک کریں گے پر سب سے پہلے پٹا پٹا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل جائے گا آپ کو آج کی ہمارے ویڈیو اچھی لگی تو لائک بٹن جرور پریس کر دیجئے گا سو آئیے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے فیونکس میلز کی جو لیٹس ٹارگٹ نکل کر آ رہے ہیں اس کے ٹائم پیریڈ جان لیتے ہیں تو آپ جہاں سے دیکھ سکتے ہو جو ایسے ایسے ڈریکٹ ہے وہ بائی کال دے رہے ہیں اونے فیونکس میلز میدھے ٹارگٹ پریس آف روپیس وان تھوزن ایٹی فائی تائم پیریڈ گیون بائی دا اینالیسٹ اس نیکسٹ تھری منس تو آپ دیکھ سکتے ہو نیکسٹ تھری منس کے لیے اس سٹوک میں بہتی بڑے ٹارگٹ ہے سجیسٹ کیے جا رہے ہیں اب ہم آگے بڑھیں گے اور اس کامپنی کے تھوڑے ڈیٹیل چیک کر لیتے ہیں یہ جو کامپنی ہے یہ ایک میڈ کیپ کامپنی ہے and it was started in the year 1905 its market capitalization is nearly rupees 15,921 crore and this company is operating in the real estate sector تو یہ جو کامپنی ہے real estate sector میں کام کرتی ہے اس کے جو کی پروڈکٹ سے ہیں revenue segment ہے that includes the license fees, sale of services, service charges for the year ending 31st March 2020 تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو کامپنی ہے real estate sector میں different types کی services جو ہے وہ provide کرتی ہے اب ہم اس کامپنی کے latest quarter کے جو results ہے وہ check کر لیتے ہیں for the quarter ending on the 30 June 2021 the company has a consolidated total income of rupees 216 crore and it has been reduced by 50.31% on a quarter on quarter basis but this income has been increased by 46.35% from the last year same quarter total income of rupees 147 crores تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو last year same quarter کے comparatively اس سال اس کامپنی نے بہت بڑیہ گروت درج کی گئی ہے اور اس کامپنی کا جو net profit after tax debt has been reported to be negative 34.78 crore in the latest quarter بہت ہی positive نکل کر آ رہی ہیں تو پہلے جیسے آپ نے دیکھا تھا یہ جو stock 900 سے level سے یہ جو stock 700 تک consolidate کر گیا تھا اس میں correction بہت ہی بڑی دیکھنے کو ملی تھی لیکن اب یہ جو stock 20 مند کی consolidation کے بعد positive trend show کر رہا ہے تو اب اس میں positive uptrend کی rejection دیکھی جا رہی ہے اور اس میں uptrend دیکھا جا رہا ہے بہت ہی bullish pattern دیکھا جا رہا ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ اس کامپنی کا جو volume ہے وہ بھی بہت ہی بڑیہ نکل کر آ رہا ہے and the volume of this company has been shown to be above average going ahead the brokerage expects this stock to head towards the target of rupees 1100 in the coming months being the range breakout implication of rupees 900 minus 700 that is 200 points added to the breakout area of rupees 900 coinciding with the 123.6% external retracement of the entire decline تو آپ جہاں پہ دیکھ سکتے ہو اس کے tactical indicators بہت ہی positive نکل کر آ رہی ہیں اور اس کی جو ہے uptrend اس میں بہت ہی بڑیہ دیکھنے کو مل رہا ہے positive growth دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس کی جو breakout area ہے that is coinciding with the external retracement of the entire decline تو بہت ہی positive points اس stock میں دیکھنے کو مل رہے ہیں اب ہم اس کی promoter کی اور FIIs کی holding check کر لیتے ہیں جو promoters ہیں they are holding nearly 45.5% stake in this company as on June 32, 2021 تو جو FIIs ہیں they are holding a stake of 34.9% جو DIAs and they are holding a stake of 15.7% and the public is holding a stake of 3.9% in this company تو بہت ہی mix share holding pattern جہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اب ہم اس company کے stock کی price کا تھوڑا detail میں analysis کریں گے دیکھیں گے کہ آنے والے time میں اس stock کی performance کس طرح کی رہ سکتی ہے اس کے تھوڑے financial بھی check کر لیتے ہیں اس کا average volume کا data بھی دیکھ لیتے ہیں اور اس کی جدی آج کے دن کی جو ہے price دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو آج کے دن that is on Monday یہ جو stock تھا یہ 6.30% جو ہے اوپر trade کر رہا تھا at 11.03 am تو اس stock کی جو price that is trading at rupes 106 rupes تو بہت ہی positive growth دیکھنے کو مل رہی ہے بہت ہی breakout دیکھنے کو مل رہی ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ اس کا ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا اس کا جو technical chart ہے بہت ہی bullish trend جو ہے وہ show کر رہا ہے بہت ہی اچھے trend show کر رہا ہے جب ہم اس کے پائی وٹر لیول دھونڈیں تو اس کے resistance لیول دیکھیں تو پہلا جو resistance لیول ہے 962 کا ہے اس کو اس نے cross کر لیا ہے تینوں resistance لیول کو اس نے cross کر لیا ہے 962 کا 978 کا 1003 کا جیدی sport لیول دیکھیں تو پہلا 921 پہ ہے دوسرا 897 پہ ہے تیسرا جو ہے 880 پہ نکل کر آ رہا ہے تو اب یہ جو stock ہے بہت ہی بڑی breakout کے mood میں دیکھ رہا ہے اور جیدی ہم اس کا price کا analysis کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک week سے لے کے 3 year کا data available ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی consistent performance اس stock میں نکل کر آ رہے ہیں one week کا data دیکھیں تو نائنڈین پرسانٹ کے returnز نکل کر آ رہے ہیں one month کا data دیکھیں تو 17.31 پرسانٹ کے returnز نکل کر آ رہے ہیں three month کا data دیکھیں تو 23 پرسانٹ کے nیئرلی نکل کر آ رہے ہیں year till date میں آپ دیکھ سکتے ہو 29 پرسانٹ کے returnز ہیں one year میں 801 پرسانٹ کے returnز ہیں three years میں ор بھی 81.71 پرسانٹ کے returnز دیکھنے کو مل رہے ہیں بہتی positive growth اس stock میں دیکھنے کو مل رہی ہے بہتی consistent data اس stock میں دیکھنے کو مل رہا ہے جدی ہم اس کا balling کا نیل ساز کریں کل کا data دیکھیں تو کل اس stock میں 42.80% کی delivery اٹھائی گئے اسی that is on Friday 1B کا average data دیکھیں تو 68.87% کی delivery نکل کر آ رہی ہے 1 month کا average data دیکھیں تو 71.49% کی delivery نکل کر آ رہی ہے بہتی positive data یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ show کر رہا ہے کہ اس stock میں بہتی بڑی اکمولیشن چل رہی ہے اور لوگ اس stock میں اپنا مال اٹھا رہی ہیں اب ہم آگے بڑھیں گے اور money control users کی جو recommendations ہے وہ check کر لیتے ہیں تو یہاں پہ 100% of the money control users are recommending buy on this stock the people are very very bullish on this stock تو آپ دیکھ سکتے ہو اس stock میں بہتی 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 دیکھ رہی ہیں اب ہم اس company کے financial کی growth دیکھیں گے کہ اس stock میں financially growth کس طرح کی ہو رہی ہے one year کا data پہلے check کر لیتے ہیں quarterly basis پہ تو یہاں پہ positive growth دیکھنے کو مل رہی ہے پہلے آپ دیکھ سکتے ہو اس company کا جو revenue ہے June 20 سے لے کے March 21 تک continuously growth show کر رہا تھا from 134 crores to nearly 385 crores لیکن June 21 میں یہاں پہ slump بھی دیکھنے کو ملا ہے اور اس company کا جو revenue ہے وہ reduce ہو کے 200 crores ہو گیا ہے لیکن overall آپ دیکھ سکتے ہو year on year basis پہ positive growth دیکھنے کو ملی ہے June quarter میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہمارے دیش میں کورپٹ پینڈیمک کی second payy تھی lockdown بھی ہوئے تھے regional level پہ اس لیے real estate sector کو بھی اس کا بہت بڑا loss دیکھنا پڑا تھا لیکن آنے والے time میں جیسے جیسے ہمارے دیش میں economic recovery ہوگی real sector بھی بہت ہی positive trend show کر رہا ہے آج کال real estate sector جو ہے bullish pattern میں دیکھ رہا ہے تو آنے والے time میں اس stock میں اور بھی بڑی positive growth دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اس stock میں آپ کو breakout دیکھنے کو مل سکتی ہے جیسے net profit کا data دیکھیں تو یہ بھی same pattern show کر رہا ہے اس میں بھی volatility دیکھنے کو مل رہی ہے this is again due to the effect of the second wave of the covid pandemic پہلے اس میں growth دیکھنے کو ملی تھی from June 20 to March 21 لیکن June 21 میں lockdown کے effect کے قارن یہاں پہ downtrend بھی دیکھنے کو ملا ہے اور اس company کا جو net profit ہے وہ reduce ہوگے negative ہو گیا ہے لیکن آنے والے time میں اس کے جو expectations ہے بہت ہی positive نکل کر آ رہی ہیں جدی ہم shareholding کا trend دیکھیں تو یہاں پہ بہت ہی mix shareholding trend دیکھنے کو مل رہا ہے جو promoters ہیں they are holding 45.5% stake FIAs are holding 34.43% stake DIAs are holding nearly 16.22% stake and public is holding nearly 3.85% stake in this company تو بہت ہی mix shareholding pattern دیکھنے کو مل رہا ہے اب ہم اس کی shareholding کا trend دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے change ہو رہا ہے جو promoters ہیں وہ اپنا stake اس company میں reduce کر رہے ہیں from 59.11% to 45.5% from the June 20 to June 21 تو جدی ہم FIAs کا data دیکھیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو positive increasing trend دیکھنے کو مل رہا ہے تو June 20 میں FIAs کا جو stake تھا that was 25.74% لیکن June 21 میں جو FIAs کا ان کا stake بڑھ کر 40, 34.43% ہو گیا ہے جدی FIAs کا data دیکھیں تو یہاں پہ بھی increasing trend دیکھنے کو مل رہا ہے اور DIAs کا stake 11% سے بڑھ کر 60.22% ہو گیا ہے from June 20 to June 21 جدی public data دیکھیں تو یہاں پہ بھی nearly flat data دیکھنے کو مل رہا ہے minor increase دیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو جو financial institutions ہیں اور جو FIAs ہیں foreign institutions ہیں وہ اس stock میں continuously اپنا stake rise کر رہے ہیں اب ہم اس company کی performance different peers کے ساتھ compare کریں گے جو price to big ratio ہے that is 3.43 ROE is 1.07% one year کی performance جو ہے وہ 81% نکل کر آ رہی ہے net profit is 33% net sales is 1073% debt to kitty ratio is 0.75% تو end میں آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو stock ہے اچھی quality کا stock ہے real sector کا stock ہے آنے والے time میں اس میں بہتی بڑی breakout کی possibility بن رہی ہے کیونکہ اس کے جو technicals ہیں بہتی positive دیکھ رہی ہیں اور moving averages بھی بہتی positive دیکھ رہی ہیں اس لیے آپ اس stock میں accordingly position بنا سکتے ہو ہم نے آپ کو اس کا target بتایا ہے اس کے accordingly آپ اس میں position جو ہے وہ بنا سکتے ہو لیکن پھر بھی آپ investment کرنے سے پہلے آپ نہ خود کا نیل سے جرور کر لیں اور اس company کے detail جرور چیک کر لیں اور اپنی financial condition جرور دیکھیں کسی بھی stock میں lump sum میں investment نہ کریں اور سپ کے through ہی investment کریں کیونکہ سپ کے through آپ average کر کے invest کرتے ہو high پہ بھی کرتے ہو low پہ بھی کرتے ہو کیونکہ stock market میں آپ timing نہیں کر سکتے اس لیے آپ سپ کے through ہی investment کریں تو آنے والے time میں آپ کو بڑیہ returns مل پائیں گے